السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں خواب میں بار بار مسجد نظر آتی ہے تو خواب میں بار بار اگر مسجد نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے آئیے آج آپ کے اسی سوال کے جواب کے لیے ہم خواب میں بار بار مسجد نظر آنے کی جو منی تعبیر اور مطلب ہوتا ہے وہ پیش کرنے والے ہیں ویڈیو آپ پورا دیکھئے گا آج کا پہلا خواب ہے خواب میں مسجد کی مثال کیا ہوتی ہے یعنی اگر کوئی شخص خواب میں مسجد دیکھے تو ریل زندگی میں اس کی مثال کیا ہوتی ہے یاد رکھیں خواب میں مسجد دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریل زندگی میں کسی عالم کو دیکھیں گے کسی نیک صالح عالم کی صحبت اختیار کریں گے ان کے پاس بیٹھیں گے اور ان کے ذریعے سے علمی معلومات حاصل کریں گے یا اپنے دینی اعتبار سے کچھ چیزیں سیکھیں گے مسجد بنانا خواب میں اگر کسی شخص نے خواب میں مسجد تعمیر کی ہے بنائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا مسلمانوں کے لئے کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام بہت بہترین اور عظیم الشان ہوگا اور اللہ کی جانب سے اس پر وہ بہت بڑا عجر اور ثواب پائے گا اور دوسری تعبیر مسجد تعمیر کرنے کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا مسلمانوں کو لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کی کوشش کرے گا دینی اعتبار سے ان کو مضبوط کرے گا ان کی اصلاح کی فکر کرے گا اور لوگ اس کی محنت کی وجہ سے دین پر جمع رہیں گے تیسرا خواب ہے مسجد میں بیٹھنا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک اور اچھے آدمی کی صحبت اختیار کرے گا اور دینی اعتبار سے بہت سٹرونگ اور مضبوط ہوگا چوتھا خواب ہے مسجد میں داخل نہ ہونے دینا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کو کسی نے مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا مسجد سے باہر ہی روک دیا ہے تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جس نے مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا ہے وہ خواب دیکھنے والے پر ظلم اور زیادتی کرے گا اور اس ظلم اور زیادتی کا پھر یہ سخت ترین انجام بھی بھکے گا معجبہ خواب ہے قبلے کی طرف مو کر کے مسجد میں نماز پڑھنا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا سرات مستقیم پر چلے گا اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا فتنہ اور فساد سے محفوظ رہے گا اور اگر کسی نے دیکھا کہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن قبلے کی جانب مو کر کے نہیں بلکہ کسی اور جانب تو پھر اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کہ عملی اعتبار سے کمزور ہوگا اور اس کی عمل میں کتاہی اور خامی اور لغزش ہو رہی ہوگی لہٰذا ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے ایمان اور آمال میں مضبوطی پیدا تھے چھتا خواب ہے مسجد میں ہاتھ مو دھونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد میں ہاتھ مو دھو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اس مسجد میں جہاں اپنے آپ کو ہاتھ مو دھوتے ہوئے دیکھا اپنا مال خرچ کرے گا اور اپنے مال کے ذریعے سے مسجد کی مدد اور تعاون کرے گا اچھا خواب ہے ساتوہ خواب ہے اپنی جگہ میں مسجد بنانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنی جگہ مسجد کا امیر کرنے کے لئے دی ہے یا خود اپنی جگہ میں مسجد بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین اور دینداروں کے نزدیک خواب دیکھنے والا عزت اور بزرگی پائے گا شرف پائے گا اور اللہ اللہ والوں کے نزدیک خوب مقبول اور محبوب ہوگا لوگ اس کی خوب تعریف اور توصیف کریں گے آٹھوہ خواب ہے مسجد میں روشنی کرنا لائٹ جلانا یا چراغ جلانا اگر کسی نے اس طریقے کا خواب دیکھا کہ وہ مسجد میں چراغ جلا رہا ہے روشنی کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک اور مصلح لڑکا پائے گا یعنی اس کے یہاں اچھے اور نیک دیندار طبیعت کے اعتبار سے دیندار ہونے وعدہ لڑکا پیدا ہوگا جو اس کا فرمبردار اور اطاعت شعار بھی ہوگا نوہ خواب ہے مکہ یا مدینہ شریف کی مسجد میں جانا اگر کسی شخص سے نے خواب میں دیکھا کہ مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ کی مسجد میں گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ خواب دیکھنے والا تمام طریقے سے شرور و فتن سے تمام آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا امن اور چین سکون شانتی کی زندگی اللہ کی جانب سے عطا کی جائے گی دسوہ خواب ہے جمعہ کی دن مسجد کو آراستہ کرنا سفائی کرنا سجانا کسی شخص نے خواب میں مسجد کو سفائی سترائی کرتے ہوئے آراستہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انسان سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور لوگ اس سے دینی علمی مالی تمام طریقے پر فائدہ اٹھائیں گے اور اس کی ذات لوگوں کے لیے بہت ساری خیر اور بھلائیوں کا ذریعہ ثابت ہوگی تو مسجد کا خواب میں بار بار نظر آنا اچھا ہوتا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ترقی اور خوشحالی ملنے کی دلیل اور علامت ہوا کرتا ہے اللہ مبارک کرے اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجئے اور اگر اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند باتیں ہم سے ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے لئے صحیح تعبیر بتانا آسان ہو خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں بتائیں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ